السلام علیکم ویڈیو چینل جوائے و جنیت کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم اس ڈسٹرپیوڈر پر ایک ویڈیو بنائیں گے کہ گاڑی تھوڑا سا سٹارٹ ہونے میں مسئلہ لے رہی ہے الحمدللہ میری گاڑی بلکل پرفیٹ ہوتی ہے مگر میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ اس میں کیا کریں گے اور گاڑی اگر آپ کی سٹارٹ نہیں ہو رہی یا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کس چیزوں کو چیک کریں گے مگر میں صرف ڈسٹرپیوڈر پر ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ پڑ سکے کہ ہم اس میں کیسے اس کو کلیئر کریں گے کرنٹ کیسے پاس نہیں ہو رہی وہ بھی ہم کلیئر کریں گے تو یہ ڈسٹرپیوڈر ہے میں اس کو پہلے صاف کر لیتا ہوں گاڑی کو ہمیشہ صاف رکھا کریں بلکہ اپنی ہر چیز کو صاف رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے پیار ہونا چاہیے جیسے مجھے ہے یہ صاف ہو گیا پہلے ہم نے اس کا یہ پلک نکال لیا پھر یہ کھول لیا اور یہ کھول لیا اس پلک کو بھی ہم نے نکال لیا یہ ہو جائے گا باہر تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا میں فوکس کرتا ہوں یہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے صاف کرنا ہے اس کو تو ہم یہ کرنٹ پاس کرتا ہے سٹارٹ ہونے میں جب یہ چیز ہے نا اس کو کلپ کو کلپ کو اس کے اندر سے ہم نے تھوڑا سا صاف کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو صاف کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ پاس کرتا ہے تو ہم نے اس کو کیسے صاف کرنا ہے یعنی اس کلپ کو آپ نے پیچکس کی مدد سے تھوڑا سا اندر کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے یہ اندر پھسا دیا اچھے طریقے سے اس کو ایسے رگڑائی کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ جو کاربن جم جاتا ہے جو کرنٹ پاس نہیں کرتا گاڑی کو ہلکا سا سٹارٹ ہونے میں مسئلہ دیتا ہے تو یہ آپ نے اس طرح اس کی صفائی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے پکڑ دیا اور یوں ٹھیک ہے یہ آپ نے پھر کیا کلپ میں ڈال کے اور اس کو کھینچے تاکہ رگڑ لگتی رہے ٹھیک ہے تو کرنٹ ایزی لی پاس ہوتا رہے گا اس طرح جب سٹارٹ کریں گے صفائی کر کے یہ دیکھیں یہ ہو گیا دیکھ رہے اس طرح آپ نے صاف کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس کو اب اس طرح آپ نے پھوک مارنا ہے یہ آپ کا بالکل صاف ہو گیا رگڑائی کر کے آپ دیکھیں یہ آپ کا بالکل صاف ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اچھا جی تو ہم نے اس سے بھی اچھی سی صحیح سے صفائی کر لی ہے آپ یہ دیکھیں یہ اندر دیکھیں یہ جو آپ کا کرنٹ اس سے بھی پڑتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بھی ہلکا اس طرح رگڑ دے دیں ٹھیک ہے تاکہ اس کی بھی اندر سے صفائی ہو جائے اس پہ کالے رنگ کا کاربن جم جاتا ہے یہ دیکھیں انگلی کو دیکھیں میری یہ دیکھیں میں فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کالے رنگ کا کاربن جم جاتا ہے لہٰذا اس کی بھی آپ کپڑے سے پہلے اس کو صاف کر لیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کی بھی کاربن صاف کرنی ہے تاکہ یہ جو ہے نا یہ مین پوائنٹس ہیں جو کہ گاڑی کو پورا کرنٹ پہنچاتے ہیں اگر یہ صاف نہیں ہوں گے آپ کی کرنٹ صحیح نہیں پہنچے گی تو آپ کو مسئلہ ہوگا تو اس لیے یہ دیکھیں اس کی بھی ہم نے صفائی کر لی یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی جی اب اس کو اچھے سے صاف کر کے آپ اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں اس طرح ٹھیک ہے اس کو آپ پیک کریں اور اس کو آپ پیک کریں اور اس کو ہلکا سا صاف کریں نا یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے صاف کر لیا ٹھیک ہے لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ اس کو گراہ صفائی کر لیا کریں ہر دو تین مہینے بعد تاکہ اس سے آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ مسئلہ نہیں آئے گا یہ آپ نے صاف کر لیا ٹھیک ہے اس کو آپ پیک کریں یہ آپ کا لگ گیا ٹھیک ہو گیا سوری یہ اچھا جی یہ اس کی بھی صفائی کر لیں آپ ٹھیک ہے ساکھے اچھے سے یہ صاف ہو جائے اور اس کو آپ ہلکا سا اس کی صفائی کر لیں اس کو رگر دیں ریکبال سے تاکہ یہ آپ کے یہ مین کرنٹ ہے یہاں سے ہی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اگر یہ آپ کے کام نہیں کریں گے تو آپ کو رستے میں مسئلہ ہو سکتا ہے خدا نہ خاص آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو آئے ہم لوگ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی گاڑی ہم نے سٹارٹ کر لی ہے اور بلکل ایک سال پہ آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بن پر تو تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں آج ہم نے اس ڈسٹرپیوڈر پہ ایک ویڈیو بنائی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ پاک کا بہت شکر ادا کریں تینکیو سو مچ